اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جولے سلام تمہیں گلدہ رحمت آج ایک ویڈیو بنانے کی مطلب صرف مقصد صرف ادنی ہے میرے پارسنل ویڈیو ہے یہ ویڈیو بنانے کی مقصد صرف ادنی ہے کہ میں انمنیشن سے اور ڈی سی کارگل اور دراست کی ایس ڈی ایم دراست کی ایس چو سب سے ریکش کرتا ہوں کہ ابھی جو میں نے ہمارے رمبرپور میں کچھ لوگوں کی دب دبا سے کچھ لوگوں کی گنڈگردی سے جس میں رشید ماشا عبداللہ اور کچھ لوگوں کی گنڈگردی سے جو ہے ہمارے گاؤں کی لوگوں نے مجھوں میں سے بائیکٹ کیا ہے تو بائیکٹ کس لئے کیا ہے کیا وجہ پہ کیا ہے یہ مجھے بالکل ابھی تک یہ لوگ نہ بولتا ہے نہ یہ لوگ مجھے کسی میٹنگ میں بلاتا ہے اگر یہ لوگ میٹنگ کر کے میٹنگ میں مجھے بلاتا تو میں اس کو جواب بھی دیتا تو میں صرف انہا کہتا ہوں کہ لینڈ معافیوں کی خلاب میں نے آواز اٹھائی تھی اور جنہیں بھی ہمارے دراست کے ہمارے رمبرپور کے جو گائیں چارگا ہے جو سٹیڑ لینڈوں گائیں چارگا ہے انہوں اس کو پر انہوں نے قبضہ کیا تھا اور انہوں جنہیں بھی ہمارے سٹیڑ لینڈیں اس کو پر انہوں نے قبضہ کیا تھا اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی تھی یہ بات بالکل سچ ہے اور ہمارے ڈگری کالیج دراست کے پاس جو جنہیں بھی سٹیڑ لینڈ کہیں چرے گا زمین تھا اس کے اوپر جو انہوں نے قبضتان کے نام پر قبضہ کیا تھا تو اس کے اوپر میں نے آواز اٹھایا تھا اور یہ بات ساج ہے اور میں نے بھی وہاں پر کہا تھا ان کو اگر دیکھو بھائی جب قبضتان کے لیے اگر جو ہے آپ دو سو کنال زمین دیتے ہو تو بھائی کسی ہے اگر ہندو ہوگا شمشنگارڈ کے لیے بھی آپ کو دو سو کنال زمین دینا پڑے گا یا کوئی بودیش ہوگا تو اس کو بھی آپ دو سو کنال زمین دینا پڑے گا بولا میں نے یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں یہ میں نے بولا ہے تو انہوں نے کہا اس نے میرے کو کہا انہوں نے بھائی کیا تو ہندو بنے گا تو تیرے کو دو سو کنال دے گا میں نے گسے میں بولا ہاں میں ہندو بنوں گا دے تو مجھے دو سو کنال زمین میں بھی وہاں شمشنگارڈ بنوں گا مندر بنوں گا جو بناوں گا آپ نے قبضتان بنائے تو میں مندر جو بھی بناؤں گا میں بناؤں گا آپ نے مجھے دے تو بولا ٹھیک ہے جی اس ٹھیک ہم نے خواہد ہم سب جگڑے میں تھا میں انہوں نے بولا تو میں نے بھی بولا انہوں نے بولا کہ اگر تو ہندو ہو تو تجھے دو سا کنال زمین دے گا بولا میں نے بولا ہاں میں ہندو ہوں لاؤں میرے کو دو سا کنال زمین میں نے گصے میں بولا میں انکار ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد جب ہم کوڈ میں پوچھ گیا پانچ سر پانچ پر میں نے جب کوڈ میں جب میں نے کہہ دارش کیا وہاں پہ بھی ہمارے دراس رمبرپور کے پانچ نے وہاں آگے جس کے سامنے بولا کہ اس کو جو دونوں کمیٹی نے جو اس کو بائی کٹ کیا ہوا ہے تو وہیں دو کمیٹی بولنے سے میں نے بھی بولا بھائی دو کمیٹی نے مجھے بائی کٹ کروایا ہے اور انہوں نے مجھے جو ہی نماز پڑھنے کیلئے بھی انہوں نے مجھے پاوندی کیا ہے بلکے میں انکار نہ کر رہا ہوں میں انہوں نے جو بولا میں نے وہ ہی Armed میں بولا تو ہمارے پانچ نے اس ٹرم بولا بھائی دیکھو گاؤں میں جو دو کا دونوں مج speak ک کمیٹی ہے دونوں مجھے کمیٹی نے میرے کو بولا اس کو بائی کٹ ہے تو میں نے بائی کٹ اس کو بلکہ اس کے بعد انہوں نے میرے کو کچھ نہیں بولا کہ میرے میٹنگ میں بولا کہ یہ اس کو بائی کٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے آپسی میں ساتھ بائی کٹ کر دیا ہے تو یہاں تھا کہ جو میرے رجدار ہے جو میری بائی لوگ ہے چچرے بائی لوگ ہے جو میری رجدار ہے انہوں نے بھی بائی کٹ دو بندے کے دھمکی سے کر لیا چلو ٹھیک ہے انہوں نے بائی کٹ کر لیا ہے جو اس کا کوئی اتراس نہیں ہے کوئی وہ بھی نہیں ہے ان کے اپنے مرضی ہے بھائی میرے اپنے مرضی ہے تو اب یہ لوگ جو ہے میرے کو جو گاؤں کے بچت آتا ہے جو گاؤں کے پھنز آتا ہے اس میں بھی انہوں نے میرے کو بائی کٹ کر کے رکھا ہے یہ لوگ اپنے شادیوں میں نہ بلائے مجھے کوئی ہندو بن گیا ہے وہ بود بن گیا ہے وہ ادھر یہ جس کو اس کو جو گورنمنٹ سے Smoke جمعور میں نے زمین دیا ہے اس کے مندیر بنا کر آیا تم لوگ میرے کو پروف کرو کہ میں ہندو بن گیا ہے بولکہ یا میں بود بن گیا ہے تو ایسی طرح لوگوں میں وہ fragح smashingا کیونم پھلاتا ہے تو اگر تم لوگ نے آج شام تا کیا کال تک پروی نہیں نہیں لیا تو تم سب کے پر میں افعرت دراست کر رہا ہوں چاہیے وہ دراست کے کوٹ میں کرے چاہیے میں لے کے کوٹ میں کرے چاہیے کارگل کے کوٹ میں کرے تم سب کے پورے رمبر پور کے اس میں میں ایفیر کر رہا ہوں جیس میں ماشا عبداللہ ہے جیس میں رشید ہے ایسے لوگوں نے جو ہے اکسا کہ میرے کو بول رہے ہیں یہ لوگ اکسا رہے ہیں کہ یہ ہندو بن گیا ہے یہ بود بن گیا ہے اس نے لکھ کی دیا ہے بلکہ تم لوگ مجھے پروپ کرو کہ میں ہندو بن گیا ہے تم لوگ نے دیکھا میرے کو ہندو بنتے ہوئے تم لوگ نے دیکھا کہ میرے کو بود بنتے ہوئے مگر تم لوگ نے اس د� سرکہ بھiędzy میں بالا کہ اگر دو ہندو ہے تو تھا ہمتموں کو سو کنل زمین دے گا میں نے سو چھو ریا مغلق تم لوگ دے گا تو میں ہندو بنے گا میں نے بولا اور یہا میں نے لکھی بھی دیا کہ تم دوسس سو کنل زمین دے گا تو میں ہندو بنے گا اس میں کوئی شاک نہیں کہیں لیکن کے قولیب سار اور نہیں ہے اس میں کوئی فلطہ اس میں سب سے بھندگردھی جنہوں نے گورمنٹ کے لائنگ زمین کھایا ہے hon ناپرزا ڈگری کالیج کے پاس ہمارا پنگا ہوا اور میں نے یہ بھی کہا پانچ سر پانچ تھا وہاں دراز کی پولیز بھی تھا اور دراز کی تحسلدار کی لوگوں بھی تھا وہاں میں نے ایک سیر کریر لے کہہ دیا تھا بھائی جو گورنمنٹ زمین میرے کو دس مرلہ گورنمنٹ نے مجھے رین پی دیا ہے کرائی پی دیا ہے اب اس پر سیڈ میں جو زمین پڑا ہے یا دس پھوڑیا پندرہ پھوڑ وہ مجھے چھوڑ دو میں تم لوگ کے گاؤں کے میں جو قبضہ کیا ہے اس میں ا ملکبہ نہیں کروں گا بل کے چلے جی آب یہ لوگ ابھی ہیں برگ یقت وہ رہا ہے آہدة کا رہا ہے aqui میں miss district zum pro ٹھول گئے میں تم لوگ سے شریفوران آپ کو یہ دھمک ملک کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم لوگ نے کل دن کو کال منڈے کو اگر تم لوگ نے اس کے مجھے بالکل ثابت کر کے نہیں دیا کہ میں نے کس کے سامنے بولا بول کے اور تم لوگ نے میرے کو ہندو بنایا تم لوگ نے بولا یہ ہندو بن گئے ہمیں پتا ہے بولا تم لوگ نے بولا یہ اپنا زمین میں مندر بنائے گا بولا گمپا بنائے گا بول کے تم لوگ رشید اور مرشاہ عبداللہ اور ان کی گروپ جو ہے وہاں پہ استفاق کر رہا ہے اگر تم لوگ نے کل دن بر کل داشت گیاراں چاہیہ بجتا ہے مجھے پرووب نہیں کیا میں تم لوگ کے خلاف ایف ہائر کر رہا ہوں تو اُس ٹیم نہیں بولنا بھائی تم نے جو ہے گاؤں والوں کے خلاف ایف ہائر کیا بول کے میں تم لوگ نے سوشل بائیکار کرنے کی اس میں ایف ہائر کر رہا ہوں اور میرے کو تم لوگ نے ذاتیں اٹیک کیا رات کو اٹیک کیا بول کے میں ایف ہائر کر رہا ہوں اس میں چوبہ رہا اس ڑیاتی ذیب کو رگرین بھیج کار رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اگر ہمیں ایسا سوچل بائیکارٹ کیا تو ہندوستان کی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو ہے کسی بندے کے ساتھ سوچل بائیکارٹ کرنا چاہے بول کے اگر میں نے مذہب کی خلاف کچھ بولا ہے تو تمہوں نے پروپ کرو نا پروپ کیوں نہیں کر رہے اگر میں نے کہا ویڈیو میں کی اوپر مجید ہونے چاہے مجید نے میرے کوئی نماز پڑھنے نہیں آنے دے وہ تمہارا پانچ نے خود نے کوٹ میں بیان دیا ہے تمہارا خود کا پانچ نے بولا ہے کہ بھائی جو ہے دونوں کامیٹی نے اس کو بائیکارٹ کرنے کیلئے کہا ہے بول کے تمہارا پانچ کو لاؤ کھنچ بال پکڑ کے لاؤ ادھر میں فیل میں لاؤ اگر نہیں بولا ہے تو پھر میں معافی مانگوں گا اس سے تمہارا پانچ نے خود نے بولا اس لئے میں گورنمنٹ سے اس جو دراست سے میں اپیل کرتا ہوں تحصیل دار صاحب سے اس ڈیم دراست سے میں اپیل کرتا ہوں اگر کل تک انہوں نے مجھے فیصلہ نہیں کیا بھائی میں ہندو بن گیا میں بودھی بن گیا بول کے یہ لوگ پروپ نہیں دیا تو میں ان کے خلاف میں ایفر کٹوں گا تو اس ٹیم کوئی بھی میرے کو یہ نہ بولے بھائی تو انہیں جو ہے ان کو ایفر کٹا بول کے اگر یہ لوگ نے میرے کو زیادہ دب دبا دیا جیادہ میں نے کو بندام کرنے کوشش کیا ابھی تک میرے اس زمین پر میں نے کوئی مندیر بنائے نہ میں نے کوئی گھومپا بنائے اگر کل شام تک یہ میرے کو فیصلہ نہیں دے گا تو میں اپن ہی کھلا جراس کے بازار میں میں جو بھی مذہب جوائن کرنا ہوگا میں وہ مذہب کروں گا اور جو پھر تو مجھے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کوئی زمین پر مجھے مندیر بنانے کے لیے یا گھومپا بنانے کے لیے مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے ابھی تک میں نے کسی دارم پر کسی پیوس میں میں نے میں گیا نہیں ہاں میں ایک بار انہوں نے جب جھگڑا کیا میں نے گسیم بولا تھا اگر تم لوگ دو سو کنال زمین دے گا تو میں ہندو بن جائے گا میں نے کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا میں ان کا تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا تھا بول کے تو اسی لئے میں درازشو صاحب سے رکیش کرتا ہوں اور دراز کے تحصیل دار سے بھی رکیش کرتا ہوں کہ جال سے جال ان لوگوں کو بلا کے کاروائے کہ اگر ہاں ان کو ثابت ہے ان کا بس گواہ ہے ثبوت ہے کہ میں ہندو بن گیا بول کے تو ٹھیک ہے پھر تم لوگ بائیکارڈ کرو سوشل بائیکارڈ کرو مجھے پھر پورا دراز میرے سے بائیکارڈ کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا مگر یہ لوگ نے خا مخا میرے کو بندام کر رہا ہے کہ یہ ہندو بن گیا ہے یہ اس زمین پر مندیر بنا رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو زمین نہیں دیا بول کے آرے بھائی زمین یا میں نے مندیر بنانا ہے تو میں تم لوگوں کو پوچھ کے بناؤں گا تم لوگوں کو مہربانی کر کے مجھے فیصلہ دیجئے تاکہ میں بھی کمپیز بنا رہا ہوں اگر یہ لوگ مجھے ہندو سمجھتا ہے اگر یہ لوگ مجھے بوت سمجھتا ہے یا سیکھ ایسائے سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے میں اس درام میں جاؤں گا جو درام کہ یہ لوگ مجھے مانتا ہے میں اس درام میں کھلا جاؤں گا بھائی کہ میں ان کو ڈر کے بیٹھوں گا یہ لوگ کیوں مجھے بندام کرنے کے چکر میں جا رہا ہے اس لئے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس پس مہربانی کر کے بھی خیصلہ دیا جائے اور اس چھو درام کو میں بول بول کے چھک nep کی واقعا ایک سال ہو چھکا ہوں اب میں بولتے تک اینجر ٹھو درام میں اپیل کرتا ہوں اور ٹیسی کرگیل سے میں اپیل کرتا ہوں محربانی کر کے ان سب کو بلا کے ان کی کمیٹیو کو بلا کے خیصلہ دی جیے کہ میں نے کب ہندو جوہین ہو گیا ہے کب میں بودھی چورم میں کیا ہے بل کے تو یہ لوگ مجھ کو ثبوت دیجئے تو ٹہی کے جو اگر ان کا ثبوت ہے تو ٹھیک ہے تو اب مجھے پھر سبائی کر کے لوگ اس طرح گاؤں میں بندام کر رہا ہے کہ یہ ہندو بن گیا یہ سیک بن گیا یہ بودیج بن گیا یہ زمین پر مندر بنانا ہے والا ہے اس لئے ہم نے وہاں اس کو زمین نہیں دیا بلکہ آپ لوگ مجھے پروب دینا پڑے گا اگر کال دن تک آپ نے مجھے پروب نہیں دیا تو میں آپ لوگ کے خلاف ایف آر کٹ رہا ہوں میں ہائی کورٹ میں جا کے ایف آر کٹ رہا ہوں گا پھر آپ لوگ نہیں بولنا اسلام